بسم اللہ الرحمن الرحیم سجاد احمد کی طرف سے سب کو سلام پہنچے ان ویڈیوز میں ہم دیکھیں گے بی اے بی اے سی حسوسی ایر ڈگری پروگرام جو کہ ٹو ایئر ڈگری پروگرامز ہیں ان کے کمپیٹر سائنس کا جو سریپس ہے اس کے پاسٹ پیپر دیکھیں گے اور ان کا سلوشن دیکھیں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیں ویڈیو کے مطلق اپنے دوستوں کو بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہی لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں نیکسٹ کوئچن ہے کہ کس طرح یہ help کرتی ہے انہانسنگ دی ایڈوکیشن سٹینڈرز کہ ایڈوکیشن کے اندر کس طرح میں انفرمیشن ٹیکنولوجی کی جو فیلڈ ہے وہ ہلپ فول ہے فیلڈ اف انفرمیشن ٹیکنولوجی انہانسنگ دی ایڈوکیشن سٹینڈرز بی دی فالوئنگ وی کہ یہ ہم مطلق طرحوں سے انفرمیشن ٹیکنولوجی کو استعمال کرتے ہیں اپنی ایڈوکیشن کے لیول کے اندر تو سب سے پہلے یہ ہے کمیٹر بیس ٹریننگ سی بی ٹی پھر اس کے بعد کمیٹر ایڈیڈ لرننگ سی ایل اور آن لین ایڈوکیشن چلیں ان کو باری باری دیکھتے ہیں کمیٹر بیس ٹریننگ کیا ہے سی بی ٹی آر ڈیفرینٹ پروگرامز ڈیٹ آر سپلائیڈ اون سی ڈی روم کہ یہ مطلق طرح کے پروگرام ہوتے ہیں جو کہ سی ڈی روم کے اندر پروائیڈ کی جاتے ہیں دیس پروگرام انکلیوڈ ٹیکسٹ یہ ٹیکسٹ فارم میں ہو سکتے ہیں گرافی کی فارم میں ہو سکتے ہیں سونڈ کی فارم میں بھی ہو سکتے ہیں آئیڈیو ویڈیو لیکچرز آر کارڈیڈ آن سی ڈیز تو اسی طرح ہمیں مطلق طرح کے آئیڈیو ویڈیو لیکچرز ملتے ہیں آر کارڈ ہوئے ہوئے سی ڈیز کے اوپر تو پہلے دور میں یہ ایسا ہی ہوتا تھا یعنی کہ آج سے پانچ سال پہلے جتنے بھی یہ میں لیکچرز ملتے تھے وہ سی ڈیز میں مل جاتے تھے جو کہ بہت سستے مل جاتے تھے سی بی ٹی ایز آر لور کاسٹ سلوشن تو یہ ایک لور کاسٹ سلوشن تھا لوگوں کے لئے اس کے بینیفٹس کیا ہیں سم امپورٹنٹ بینیفٹس آف سی بی ٹی آر ایز فالو سٹوڈنٹ کین لر نیو سکل ایڈ دیر اون پیس کہ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹ نیو چیزیں سیکھ سکتے ہیں اپنے جگہ پہ یعنی کہ جیدہ بھی وہ رہتے ہیں تو یہ وہ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے نالج کو جو بھی وہ چاہتے ہیں حاصل کرنا کسی بھی وقت جب اس کے پاس ٹائم ہو وہ حاصل کر سکتے ہیں یعنی کہ سیدھی اس کے پاس ہے جب مرضی وہ سیدھی لگائے اور نیو سکل سیکھنا شروع کر دے ایسا نہیں ہے کہ اس کے لئے کسی کے انسٹیٹیوٹ میں جانا پر ہے یا کیاڈویں یا سکول اس طرح کے ایک مقصود ٹائم پر آپ نے آنا نہیں بلکہ جب بھی اس کے پاس ٹائم ہو وہ تب ہی سیکھ سکتا ہے ٹریننگ ٹائم کین بی ریڈیوز کہ جو ہم ٹریننگ کرتے ہیں ٹائم جتنا سپینڈ ہوتا ہے وہ کام ہو سکتا ہے تو یہ کیا کہتا ہے سٹوڈنگ کو انکرش کہتا ہے کوئی نیو ٹاپک سیکھیں پلیننگ اینڈ ٹائم مگ پرابلم آر ریڈیوز یا ایلیمنیٹیڈ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ٹائم کو بھی ریڈیوز کر سکتے ہیں اس کیل کیا بھی ٹاٹ ایٹ اینی ٹائم کہ اس میں کیا کہ کوئی نیو سکیل کسی بھی سیکھ سکتے ہیں سکھا سکتے ہیں اینی پلیس اور کسی بھی جگہ تو ایک بندہ ایک سیڈی لے لے اور باقی سب اس کی کاپی کر کے ایک دوسرے کو دے دے تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ اس میں کوسٹ ایکٹیف آ جاتا ہے یعنی کہ لو کاسٹ آتی ہے اس کے بعد کمیٹر ایڈیڈ لننگ دوسری جو ٹیکنیکہ وہ کہا ہے کمیٹر ایڈیڈ لننگ کمیٹر ایڈ لننگ is a process of using information technology to help the teaching and enhance the learning process تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم teaching کے process کو easy کا سکتے ہیں the use of کمیٹر can reduce the time that is spent on the preparing teaching material it can also reduce the administrative load of the teaching and research the use of multimedia project and slides improve the quality of teaching it has also helped the learning process تو اس میں کہہ رہا ہے کہ آپ multimedia اسعمال کر سکتے ہیں یا slidersوں کو اسعمال کر سکتے ہیں کلاسروم کے اندر جو کہ لننگ کا process کو براتی ہے online education میں کیا ہے many websites provides online education آج کال جو trend آج کال online education کا ہے کہ online education ہم internet کے ضروری حاصل کرتے ہیں اور متعلق طرح کے website ہمیں یہ facility provide کرتی ہیں you can download educational material books tutorial with those going outside تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں گار بیٹھ کے آپ اپنے books download کر سکتے ہیں کوئی بھی material download کر سکتے ہیں some universities provide online lecture for the students تو کچھ university ایسی ہیں کہ وہ اپنے student کو online lecture provide کرتی ہیں شرح student can ask questions and discuss problems by sending email to the website سائٹ تو وہاں ایک کریٹیری ہوتا ہے کہ آپ ای میل کے ذریعے یا کمنٹس کے ذریعے مطلب طریقوں کے ذریعے اپنے جو پرابلم ہیں ان کے سلوشن فائنڈ کر سکتے ہیں اس سے نیکسٹر قویشن ہے which type of storage devices are used in کمیٹر کہ کس طرح کی ہم storage devices کمیٹر کے اندر استعمال کرتے ہیں storage devices storage devices is used in کمیٹر some storage devices used in کمیٹر are as follow magnetic disc, magnetic tape, optical disc تو یہ تین ٹائپ انہوں نے بتائی ہیں ان کو ہم باری باری دیکھ رہتے ہیں magnetic disc is the most widely used storage media کہ بہت زیادہ سمال ہونے والے یہ disc ہے magnetic disc is a thin پتلی circular plate اور گول شکل میں platter coated with the magnetic material جو کہ magnetic material سے coated ہوتی ہے information can be recorded on the read from the magnetic surface کہ اس کے پر ہمار کارڈ بھی کھا سکتے ہیں اور وہاں سے ڈیٹا ریڈی بھی کھا سکتے ہیں a disc must be formatted before it can be used تو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے ایک ڈیسک استعمال کرنی ہے تو وہ must be format ہونا چاہیے یعنی کہ بالکل کلین ہونی چاہیے the formatting process prepare the mindset so that it can store ڈیٹا تو کیا ہے کہ اس طرح وہ اس ڈسک کو پہل جائے گا کہ میں نے اب ڈیٹا سٹور کرنا ہے the magnetic disk is a random access storage media it means that the part of the disk is directly accessible کچھ storage devices ایسے ہوتی ہیں کہ ہم نے کوئی ڈیٹا پک کرنا ہے تو اگر جس location کے اوپر ہے ہمیں وہاں تک sequentially وہاں جانا پڑتا ہے یعنی کہ پہلے اگر ہم دیکھیں پہلے جو VCR کے ٹیپ یا ٹیپ ہوتی تھی جس کے اندر لمپی سے ایک فیتہ ہوتا تھا تو ہم نے اگر half movie آگے کرنی ہے تو ہم نے پوری half گزر کے جانا پھر جا کے half پہ اس کو stop کرنا لیکن random access میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی جگہ آگے پیچھے movement کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ کا data ہم easily access کر سکتے ہیں اگر اب ہم کمپیٹر کے اوپر کوئی ویڈیو لگائیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں پوری ویڈیو گزر کے ہم half تک جاتے ہیں یعنی کہ اگر ہم نے half پہلے دیکھ لیا بلکہ ہم direct ادھر کلک کر دیتے ہیں تو وہ ادھر سے چلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ data اس کا جو ہے وہ directly accessible ہے following are the three types of magnetic disk تو magnetic disk کے آگے تین ٹائپ ہیں floppy disk hard disk zip disk اب ان تینوں disk کو بارے بارے دیکھ لیتے ہیں floppy disk floppy disk is also called disk kit it consists of the thin plastic coated with the magnetic material this disk is enclosed in a plastic jacket تو یہ ایک plastic jacket کے اندر encoded ہوتی ہے it was introduced by IBM in early 1970 تو اس کو ان انیس سو ستر کے early میں سمال کیا گیا تھا it is portable storage media یعنی کہ portable مطلب یہ آسانی سے لگ بھی جاتی ہے اور مووی بھی ہو جاتی ہے سسٹم سے and can be removed from one computer and instead into another computer easily تو اس میں کہا ہے کہ ایک کمیٹر سے ہم نکال کے دوسرے کمیٹر میں easily لگا بھی سکتے ہیں hard disk hard disk hard disk is also called the fixed disk because it is fixed in the system unit تو اس کو ہم fixed disk بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ system یعنی کہ motherboard کے اندر fix ہوتی ہے hard disk consists of several circular disk called the platter sealed inside the container تو ایک container ہوتا ہے اس کے اندر مختلف platter ہوتے ہیں تو ان platter پر مستمیل ہوتی ہے یہ disk the container contains a motor of the rotate the disk تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے ایک motor ہوتی ہے جو کہ اس کو rotate کرتی ہے it also contain the access arm and read write head to the read and write data on the disk تو اس کے اندر یہ direct or write کرنے کے facility variable ہوتی ہے the platters are used to store data platter کو ہم data store کرنے کے پر سمال کرتے ہیں platter in the hard disk is coated with the magnetic material تو وہ جو platter ہے وہ ایک magnetic material کے اندر coated ہوتی ہیں یعنی کہ بند ہوتی ہیں zip disk zip disk is a portable disk یہ بھی portable ہے یعنی کہ easily ہم اتار بھی سکتے ہیں لگا بھی سکتے ہیں it has the more storage capacity than the floppy disk تو جو ہم نے اوپر floppy disk پڑی تھی اس کی نسبت کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر زیادہ storage capacity ہے it stores capacity is up to 1000 MB تو 1000 MB تاک اس کی capacity ہوتی ہے اب تو 1000 MB کچھ بھی چیز نہیں ہے لیکن یہ تب کے بعد ہے پرسلے بس پڑا رہا ہے اور جب یہ نہیں نہیں ہے تب 1000 MB بہت زیادہ heavy چیز تھی zip disk can be read right by using zip drive تو اس کو ہم zip drive کے ذریعے data کو read or write کر سکتے ہیں it can not be used in the conventional floppy disk تو جس طرح ہم normal conventional floppy disk یعنی کہ روائے تھے یہ floppy disk کو استعمال کرتے ہیں اس طرح ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں it is used to for taking the backup of the large data اس کو normally large data کے backup کے لئے استعمال کر رہتا ہے zip disk was introduced in 1995 یہ جو سائنزان کا نام لکھا ہے آئیم آم آم آگے گے پتہ نہیں کیا ہے اینل آم آم آگا ہے تو اس نے انٹروڈیوز کروایا تھا تو جو floppy disk ہے اب وہ بھی استعمال نہیں ہوتی اور zip disk بھی تقریباً استعمال نہیں ہوتی اور hard disk وہ تو سسٹم کے اندر ہوتی ہے جو نیکسٹ ہے وہ ہے منیکٹی ٹیپ منیکٹی ٹیپ is a flexible plastic ٹیپ coated with منیکٹی ٹیرل it is widely used when the large amount of data is to be processed sequentially تو جو آپ نے ایک سے دیکھا ہے case set ہو یا مووی ہو جو پرانی ہوتی تھی ان کے اندر کے لمبی سی ٹیپ ہوتی تھی تو جیسے وہ فلم سٹارڈ ہوتی تھی تو وہ ایک طرف سے اترتے رہتی تھی اور دوسری طرف سے گوم گوم کے چڑھتی رہتی تھی تو یہ وہ چیز ہے کہ ہم نے کوئی کوئی large data store کرنا ہوتا تھا پہلے تو ہم اس ٹیپ کو استعمال کرتے تھے and advantages of the major tape is very cheap تو اس کا فیدہ یہ ہے کہ یہ بہت سستی ہوتی تھی and the economical storage medium it major disadvantages is very slow and is only sequential تو اس کا جو drop ہے یہ تھا کہ یہ slow تھا اور دوسرا یہ sequential تھا sequential مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے آدھی فلم دیکھ لیا ہے دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں دوبارہ آدھی آگے کرنی پڑے گے تب جا کے ہم ادھر پہنچیں گے لیکن اب جو digitalize جو فلم میں آتی ہیں digital farm میں usb میں ہم دیکھ رہتے ہیں یا مونٹر کے اندر رکھے وہ کہاتا ہے کہ جدھر ہم نے چاہیں وہاں ہم کلک کرے کے فیلیو سٹارٹ کر لیتے ہیں next جو storage ہے وہ ہے optical disk optical disk there is a technology to read and write data there is a stand for light amplified through simulator emission of radiation یعنی کہ جو آپ کو normal disk نظر آتی ہے جس کے اوپر مطلق کلرنگ بھی نظر آ رہتے ہیں تو اس disk کے بات کر رہا ہے laser beam write on the surface by creating small pits in the disk optical drive reads data by focusing laser beam on the surface of the disk laser detect the presence of the pit the presence of the pit indicate one and absence of pit indicate the zero یعنی کہ اگر کوئی چیز available ہے تو اس کے لیے one اور اگر کوئی absent ہے تو اس کے لیے zero laser beam converts these bits into digital data تو یہ جو laser beam ہوتی ہے وہ اس کو آپ کے جا کے digital data میں convert کرتی ہے تو digital data جو کہ zero and zero zero one کی فاہم ہوتا ہے تو اگر یہ zero ہے تو کیا کرنا ہے اگر one ہے تو پھر کیا کرنا ہے the amount of space required to record an optical bit is much less than the magnetic bit optical disk storage capacity is from 600 mb to 1 gb the optical storage is much safer than magnetic media تو کہہ رہا ہے کہ optical کے اندر جام جو کسٹوریسٹ کرتے ہیں وہ زیادہ safe ہوتی ہے as compared to magnetic media کے موسیقی موسیقی پھرvu حبکifik داشتر تکی aquí کسیدان موسیقی موسیقی